تو کیسے ہیں سب بھائی انشاءاللہ امید ہے سب بھائی خیرے سے ہوں گے لینجی دوستو آج پھر ایک اور گھر کی آپ کو ٹیڈی پٹھی کا شوکر ہوں گا یہ ماشاءاللہ میرے پاس پچھلے سیزن بہت اچھا اڑی ہے اور اس سے بھی زیادہ اچھی اس کی بہن اڑی تھی اس کو میرے خیال میں اللہ نے پکڑ لیا تھا اندیرے میں بیٹھنے سے پہلے کیونکہ وہ بڑی پکی تھی وہ اگر اس کو صبح اڑایا ہے ان دونوں کٹھے دونوں بینوں کو اڑایا ہے اور یہ صبح سے سات بے سے لے کے دو دو تین تین بجے تک میرے پاس کٹھی بیٹھنے ہیں اور اگر دو بجے اڑایا ہے تو یہ کبھی رات آیا جاتی تھی اور کبھی اندیرے میں بیٹھ جاتی تھی تو یہ معاملہ تھے اس کے بعد پھر یہ اس کو میں نے بریڈنگ کے لیے روکا ہوا تھا اس کا صرف ایک ہی بچہ میں نے لیا ہے اور ماشاءاللہ وہ میرے پاس شاندار زیرو کلیر کا بچہ چلے گیا ہے کھون کے پروں پر جس کا میں نے پہلے بھی ایک کو ذکر کیا تھا اور پھر دو دن بعد واپس بھی آگیا ہے رولتا رہا ہے اور دو دن بعد گھر بیٹھا ہے اور اس کے بعد سے وہ انہی گیا پٹھی بن گئی ہوئی ہے ماشاءاللہ بیبن آٹھ پٹھی ہوگئی ہے تو نوہ دستان اس کا میں نے کھینچا ہوگا کمپیٹیشن کی وجہ سے کہ کمپیٹیشن میں اس کو میں نے لانا ہے انشاءاللہ اس کو بھی کمپیٹیشن میں اڑھانا ہے اس لیے اس کو دو ماہ سے زیادہ ہوگا ہے کہ میر سے لگ کر کے اس کو پٹھائی پٹھائی دے کے تو اب اس کے پارشاڑ نہیں آرہے ہیں اور بڑی ہی شاندار پٹھی ہے اور واپسی میں کتوں کمال ہے جب بھی اڑی ہے نا مجھے یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ نا آکے گھر بیٹھیں گے اور ایسا ہی ہوئے کہ یہ سیکنڈ ٹائم میں صبح سے اڑے ہوئے دو تین بجے کی ان کی پکی پھڑا گیا کہ جب وہ بھی اڑایا ہے نا اور یہ آسمان گم ہو گئی ہے تو انہوں نے دو بجے تین بجے ایک بجے اس طرح بیٹھنا ہے اس سے پہلے پھر انہوں نے بیٹھنا نہیں ہے اور وساق جیٹ اس نے اس نے دیکھ لیا لیکن اس بار کا جیٹ اس نے نہیں دیکھا کیونکہ ذاری بات ہے یہ بیڈنگ میں تھی اس کو اس سیٹ اپ میں رکھا ہوا تھا تو اس وجہ سے یہ وہانی سے کپنی میں نے کہا چلیں ایک ہی بچہ اس کا لیا تھا دو بچے اس کے دوبارہ نکلے تھے وہ مر گئے تھے تو میں نے کہا چلو اب یہ اڑی اڑایا ہے اور کمپیٹیشن ہے تو اس لیے پھر جو میرے اڑے اڑایا ہے کپوٹر جتنے بھی میرے بیڈنگ لگائے ہوئے تھے ان سب کو سیکرڈ کیے میں نے اور ان کو میں نے پڑھائیاں شٹائیاں دے کے پاشت دے کے تو بارے ماشاءاللہ چپوں سے اوپر ہو گئے ہیں اور کچھ جو ہیں دس سے ساپ ہوگنے والے ہیں اور کی بھگنے تھوڑی تھوڑی رہ گئیں گے ہیں ان کو میں نے ٹانگ کے بیٹ چھوڑ دی ہے تاکہ ان کو آہستہ آہستہ پروپر ان کی ٹریننگ پر لائے جا سکے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب کپوٹر دو ماہ بیڑھ ماہ پاندھ رہتے ہیں اڑتے ہیں یہ تو ویٹر ہو جاتے ہیں پھر ان کا سانس پکے کرنے ہو تو آہستہ 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 ان کو ٹریننگ میں لائے یہ معاملات ہے تو آئے دوستو اس کی میں آپ کو شوق کرواتا ہوں آئستہ آہستہ 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 یہ اس کی آئیز کا شوق کریں ماشاء اللہ کتنی شاندر آئز ہیں ٹیڈی اس کا پیور ٹیڈیوں میں سے اس کا باپ ہے اور ریڈ آئیز جو شاصر ہے اس کے ساتھ میں نے کروز کیا تو ماشاء اللہ یہ دو بہنے نکلی تھی اور انڈ کر دیا تھا اس کے بعد میں نے ان کا جوڑا نہیں لگایا تھا وہ کپوٹر جو اس کا سلارہ ٹیڈیز کا باپ تھا وہ بڑھ سپ کے گھر چلے گا تھا پریڈنگ کے لیے تو ابھی میں لے کر آئے ہوں تو اب میں نے اس کو جوڑا لگایا لیکن ابھی بھی اس کی ماں کا نہیں لگایا اس کی ماں اور جو جیٹ میں 47 تیمپٹیشن میں بیٹھی ہے وہ ایک ہے لیکن یہ ذاری بات ہے اس کا جو کلر شلر یہ وہ سلارہ ٹیڈیز ٹائپ بن گئی ہے یہ اپنے باپ پر گئی ہے اس کی آئیس کلوز کر کے لیے آئیس پہ کلک کریں یہ دیکھیں جی اس کی آئیس دیکھیں کتنی آؤٹ کلاوڈ اور شاندار آئیس ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ واپسی ہے یہ میرے پاس کھپے ڈالیوی بھی بہت اچھی اٹھتی رہی ہے اور آئیس دیکھیں روشن اور رنگ دیکھیں اس کی آئیس کے کتنا کلیر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی شاندار اور روشن آئیس ہے اور آئیس میں بھی اس کی بلکل غیر معمولی سے گلاوی زر رہے ہیں اور لینز کے اوپر رنگ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ کلیر اور شاندار ہے اور آئیس دیکھیں پلکوں میں بلکل فکس ہے بہت ہی شاندار ہے پکی چونچ ہے اور سفید اس کا مت ہے ماشاءاللہ بڑی ہی شاندار ہے اور یہ پارس کے بھی نئے آرہے ہیں پارس یہ دیکھیں بگل کے پار بھی اور یہ بھی یہ تین پارس کے رہ گئے ہیں آٹھ ماں نوہ دس ماں کلیر ہونے والے اور ان پڑوں پر یہ ہلکی پھول کی گیڑے بھی باننے لگ گئے میں نے اس کو باہر چھوڑا ہو گئے تاکہ نا ذرا اپنی کسائیاں پکڑے آہستہ آہستہ یک دام ان تمبل نہیں ہوگی پھر یہ دوسرے سائٹ کس کا کند ہے ماشاءاللہ اور بہت ہی شاندار پار رہے ہیں ماشاءاللہ واپس ہی بڑی شاندار ہے یہ دیکھیں پنجے بھی اس کے دیکھیں ماشاءاللہ خوشک اور کالے جٹ پنجے ہیں اس کے دھوم بھی ماشاءاللہ بان دھوم میں بلکل بانٹیل ہے ابھی ذاری بات ہے نئے پار آرہے ہیں تو ایسی ہوئی ہے لیکن ماشاءاللہ بانٹیل کی ہے اور ہڈی ہڈی بھی بہت شاندار ہے پوری کشتینوں اور چپونوں اور بھری ہڈی بنی ہوئی ہے اور یہ فیمیل ہے ذاری بات ہے اس کو میرے بریڈنگ میں لگایا بات تھا جوڑ اس کے نا ذرا سے اس طرح کھلے ہوئے ہیں بہت زیادہیں بلکل غیر مغولی سے اس طرح ہیں یہ دوستو اس کا پورا ویو ہے ماشاءاللہ ایک منٹ بھئی یہ دیکھیں جی یہ اس کا ماشاءاللہ پورا ویو ہے اور بلکل اپنے بات دیسے سلا رہے ہیں کانٹوں والی ٹیڈی ٹائپ اس کا بلتی جاری ہے اور بہت شاندار پٹھی ہے لے دوستو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کو بڑی پساند آئے گی اور پرفورمر فیمیل ہے میرے پاس ماشاءاللہ یہ دنسا سیزن اس کو ایک سیزن اس کو نہیں رہایا کیونکہ بریڈنگ میں ڈالا ہوا تھا تو دو بار اس کے بچے مر گئے ایک ہی بچہ جو بھلا اس نے کمال ہی ریزرٹ کیا ماشاءاللہ وہ پٹھی کرنے والی ہے اور تو وہ شاندار اس کی آئیز بھی بلکل اسی طرح بنتر شنطر یہی بنا رہی ہے دھول بھی کالی اور اسی طرح اور پروں کے سلانیاں بھی بڑی شاندار ہیں اور اس کے جو اپنے باپکے ہیں بلکل اس طرح ایسے ہیں بلکل بان کہ سوئی بھی نبیج بس گل سکے ہیں اس طرح کی ماشاءاللہ شاندار پٹھی ہے اور ان سب کو بس ٹریننگ دینی ہے آہستہ آہستہ اور گرمی شدیر پڑ رہی ہے ویڈیو بنانا بڑا مشکل ہو گیا کہ پسینوں پسینوں ہو گیا اور شدیر پسینہ آ رہا ہے گرمی ہے ہی بہت زیادہ ہر جگہ پہ یہی حال ہے اور اس گرمی میں ٹریننگ کرنا ماشاءاللہ لگ پتا جاتا ہے بندے گونا کہ کس طرح اپنے کبوتروں کو ٹرین کرنا اور کبوتروں کی بڑی ہمت ہے کہ اس ہبتر کے اور گرمی کے موسم میں اڑنا صبح سے دپیار تک ہیں دپیار سے شام تک سلاری فیمی لگی سلاری ٹیڈی بہت ہی شام تارا ماشاءاللہ لے دوستو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ